بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں اپنی نئے ویڈیو کے ساتھ موجود ہوں اور آج افتاری کا وقت تا میں ویڈیو بنا کے جا رہا تھا تو ہمارے بھائی محمد حنیب بھائی صاحب کو میں نے دستخان روڈ پر دے گا ماشاءاللہ سے ایسی سوجاوٹ کر رہے تھے کہ اتنی محنت کر رہے تھے خود تو مجھے کافی اچھا لگا پراؤڈ فیل ہوا ماشاءاللہ سے اور میں نے بھولا سوچا کہ میں آپ کو بھی دکھاؤ ہوں یہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ کیسے ان کے ساتھ والنٹیر ہیں اور یہ خود ہیں ان کے بھائی بھی ہیں تو محمد حنیب صاحب سے میں پوچھوں گا کہ کتنے سال سے یہ لگاتے ہو آ رہے ہیں سلام علیکم حمد حنیب صاحب کیا حال ہے ماشاءاللہ سے سب سے پہلے تو میں آپ کو بولوں گا سر آپ اچھا کام یہاں پر کر رہے ہیں کہ لوگوں کو افتار کرا رہے ہیں جو اتنی مہنگائی کے دور میں ہر بند ہاتھ روکے بیٹھا ہوئے ہر بند پیسے سامالے بیٹھا ہے کہ بھائی نئی غریبوں کو یہ پیسے نہیں دینا چاہیے لیکن آپ جو اتنا بڑا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے لوگوں کو افتار کر رہے ہیں اور اس وقت میں میں بولتا ہوں کہ اس وقت میں ایسا کام کرنا بہت مشکل ہے سر لوگ تو ماشاءاللہ یا آپ اپنے دم پر اتنا اچھا بہترین کام کر رہے ہیں تو سر اس کے بارے میں آپ مجھے بتائیں ہم یہ دونیشن کے ہمارے بات آئیں ہم اپنی طرف سے بھی کرتے ہیں اور کوشش ہم کرتے ہیں کہ یہ چلتا رہے بس اس سے ہمیں یہ دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ روزہ دار جب روزہ کھولتا ہے تو ہمیں اندر سے فیرنگ اچھی آتی ہے اور ہمیں تقریباً یہاں بائیس تہیس سال ہو گئے اسی جگہ پر بائیس تہیس سال ماشاءاللہ محمد حنیف صاحب اور پیچھا میں آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر کی کیسے بہترین ہے بھائی کتنی اچھی طریقے سے کام ہو رہا ہے ابھی بس روزہ کا کچھ ہی ٹائم رہ گیا اچھے سب لوکیشن ہوتے ہیں لوکیشن یہ فیڈرل بھی ایریا کریم آباد کہلاتی ہے بالمکامل میکننٹ مال آپ بھی ڈرنیشن اگر اپنے اس بڑے کام میں دینا چاہتے ہیں اچھے ڈسکریپشن میں جو ہے میں نمبر شو کر دوں گا محمد حنیف صاحب کا آپ ڈیلیشن دے سکتے ہیں اور یہاں پر آپ کے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کو پھلا وزٹ کر رہا ہوں گا اور کیسے افتار کر رہی جاتی ہے تو آپ دیکھتے رہی ہے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہی ہے اور چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں نمبر بتا دیں میرا نمبر ہے 0300 3774313 اس آدمی کو بھی بھائی کو رابطہ کرنا ہوں وہ مجھ سے کر سکتے ہیں کسی وقت کوئی بھی معلومات لینی ہے تو آپ عمر حنیف صاحب سے رابطہ کریں تو آپ کو اس روڈ کے جو افتار کرا رہا ہے اتنی بہترین ماشاءاللہ تو وہ آپ کو مناظر دکھاتے ہیں ابھی میں آپ کو دکھاؤں کہ پلاو کے مناظر پلاو جو ہے آج افتار میں پلاو بھی ہے اور فروڈ بھی ہیں جو میں آپ کو دکھاؤں کہ فروڈ کے تھال یہ رہے اور پلاو کے تھال یہ رہے پلاو میں چیک کر رہا ہوں آپ کو دو پلاو دیکھ سکتے ہیں بڑا چامل اور کافی صاف سترہ یہ ہے کہ کھانے کے لائے کے مطلب کافی بہترین چامل ہے انہوں نے چامل کی جو کولیٹری رکھی کافی بہترین رکھی ہے اچھا فروڈ اور یہ دیکھ سکتے ہیں ایک تھال میں فروڈ ہے پکوڑیں اور سموسیں ہنیف بھائی خود ماشاءاللہ سے لے کی جا رہا ہے اور یہ روڈ پہ روڈ پہ جو ہے یہ روڈ پہ لگایا جاتا ہے روڈ کی لوکیشن دیکھ لیں آپ سرابی کتنے دیکھے ہو گئیں کتنے دیکھے خالی ہو گئیں لڈ پہ ماشاءاللہ ٹھو بہترین میں بنکتگی دکھتا ہوں نینجے انشاءاللہ انشاءاللہ ٹھو بیڈ ہو جاتی ہے آٹھ بھی ہو جاتی ہے دکھ لوگوں نے چھے جارے سند سندگیئے آئے انشاءاللہ 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 خصوصی میری لوگوں سے مجال فگاری سے بھائی уж نہاری سندگی 있게ا آپ لوگ بھی میں نے ڈسکرپشن نمبر دیا ہے اگر آپ بھی ڈیوڈیشن دینا چاہتے ہیں تو اس نمبر کو کانٹیک کر سکتے ہیں ساتھ محمد اقبال صاحب موجود ہیں اس دستہ خان کے سر برا اسلام علیکم محمد اقبال صاحب کے حال خیریت سے ہیں محمد اقبال صاحب اتنا اچھا کام کر رہے ہیں آپ لوگ دنیا کو جو بھی آئے جو بھی جاں پر اس دستہ خان کے بیٹک ہے بلے وہ کوئی بھی ذات کا ہو کوئی بھی ہو آرام سے بیٹھنی آپ ہے ایسے جیتے گھر میں افتار مل رہا ہے ایسی نظام آپ نے کرا ہوئے بھائی بھی چلاہوں بھی دے رہے ہیں ماشاء اللہ سے اور افتار میں کیا کچھ نہیں ہے محمد اقبال صاحب یہ بتائیں کتنے ٹائم سے آپ دستہ خان چلا رہے ہیں اللہ ہم چلا رہے ہیں اللہ ہم سے کام لے رہا ہے یہ تکرین 20-22 سال ہو گئے اور ہم چھوٹے سے پہمانے پہ تھے وہ چلا رہے تھے اور اب تک سے چل سلسلہ چل رہا ہے بڑا دستہ خان بن چکا ہے آج تو بن گئے اور کم ہے ہماری نظر میں تو دستہ خان بڑھتا ہی جائے گا یہ جگہ باقی سارا جو ہے الہمدہ روڈ کے لیے بیٹھنے والوں کے لیے تین چار قسم کی کٹے گریہ ہمارے پاس ایک تو پرمیٹ کھانے والے ایک الاغے کے لوگ ہیں ایک مسافر لوگ ہیں جو بسوں میں آتے ہیں راستے میں جاتے ہیں ان کو ہم افتاری کرا دیتے ہیں ان کے لیے ہمیں ٹیبلے رکھی ہوئی ہیں ان کو بیٹھنے کے لیے جگہ یہ دی ہوئی ہے یہ لیڈیز کا ہے جینس کا ہے جینس کا ہے جی جی ہے ہمارے یہاں کو اونچ لیچ نہیں ہے ہمیں پتہ ہے کچھ روزتار ہے کچھ نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند ہے تو وہ جو ہے نا وہ عمل کو ہم جاری اور ساری رکھے ہوئے جس نے ہمارے لیے چند لوگ بھی روزتار مل گئے ہمیں تو ہم سرکرو ہو جائیں گے اور ہمارے ساتھ جو کنٹی بیشن کر رہے ہیں جس کے ہمارے بیسیکلی سربرا نہیں پائی ہے ہم مشترکل لوگوں کے دوستوں کی کنٹی بیشن سے یہ سارا کام کر رہے ہیں کسی برادی ہے ذات سے ہمارا کوئی حوالہ نہیں ہے اپنی مدد آپ کے دل چلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ جب تک کام لینا چاہے گا اللہ تعالیٰ کام لے گا ہم سے جتنے بچھا رہے ہیں یہ ان کو بھی عجر ملے گا کھانے والوں کو بھی عجر ملتا ہے کھلانے والے کو بھی عجر ملتا ہے خاتم جتنے بھی ہیں ان کو بھی عجر ملتا ہے یہ اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کا مہینہ اس باب عرکت مہینے میں یہ ساری نعمتیں اٹھا رہی ہیں اور روزے داروں کے لیے بغیر روزے داروں کے لیے ہو سکتا ہے ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں آپ ہم لوگ کے لیے دعا کرو آپ لوگ آتے ہو ہمیں موقع دیتے ہو افتاری کرنے کا روزہ ہے یا نہیں ہے لیکن اللہ کو یہ عمل پسند ہے ہمیں موقع ملتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری کبول کرے اور آپ کی بھی کبول کرے کہ آپ لوگ یہ کام کر رہے ہیں لوگوں کو دیکھ رہے ہوں بہت سے لوگوں کو یہ عجیب سا لگتا ہے کہ سماجہ نہیں ہے یہ تو اللہ نے کہا بھوکوں کو کھانا کھلے ہیں بس ہم اور کچھ نہیں جانتے ہم تو یہ جانتے ہیں اللہ کو یہ عمل پسند ہے اس لئے ہم کر رہے ہیں باقی آپ دعا کریں آپ ہمارے سے افتار کریں جو یہ افتار کرتے ہیں وہ ہم افتار کرتے ہیں یہ نہیں کہ ہمارے لئے کوئی ادھک دسترخان ہوتا ہے ہم سب ملکے یہ کرتے ہیں جیسے یہ لوگ کرتے ہیں وہی چیز ہم کھاتے ہیں وہی معاملات ہم کرتے ہیں اب یہ اور اور بھرے گا انشاءاللہ یہ ہو گیا ورنہ یہ سارا یہ بھر جاتا ہے دین بہتین یہ آستانہ بھرتا ہی رہتا ہے اور ہمارے جو باقی ساتھیے سارے جتوے بھی ہیں یہ سارے ہمارے ساتھیے ان کو کوئی کسی کو نام و نبوت کی ضرورت نہیں ہے یہ کوئی ان میں سے کوئی نہیں کہ ہمارے ویڈیو ہے یہ ہماری فوٹو ہے میں تو خود بھی ناراض ہوں لیکن مجبوری ہے کہ جن لوگوں کو جن لوگوں سے ہم لیتے ہیں ان کو بھی تھوڑا وہ دکھانا ہوتا ہے ویسے ٹرس کرتے ہیں ہمیں اور یہ ایک عام لوگوں کو جوچ دلانے کے لئے قابل ہے ابھی پانچ میٹ آپ پھیر ہیں دیکھیں انشاءاللہ دیکھیں کتنی پولی گھاتی ہے افتار تو ہونے دیں انشاءاللہ اور کچھ سوال ادا کرنا